ہندوستان جل رہا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبات جل رہے ہیں ہندوستان کے ہر خوم کے دلوں کے جذبات جل رہے ہیں یہ نارسی اور سی اے بی یہ دونوں گلوں سے نہ تو ہندوستان کو ضرورت ہے نہ ہندوستان کے کسی شہری کو ضرورت ہے اس کی میں سب سے پہلے ہندوستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی ریالیاں ہو رہے ہیں اور مسلمان زیادہ تر پریشان حالت میں ہیں ان سب کی بچے کا کون ہے ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے ہر مذہب کے رہنے والوں کو یہ بات میں بتاتا ہوں کہ آج ہم جس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں اپنے کام دھام چھوڑ اور اس کی ذمہ داری ہماری ریاست کے چیف منسٹر ویس جگن موہنڈڈی ہیں اگر ویس جگن موہنڈڈی دونوں ایوانوں میں اس بل کی اگر مدد نہیں کرتے تو آج مسلمانوں کو یا کوئی بھی ہندوستانی شہری کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی ایک بار ہندوستان کے مسلمان پھر سلے آندھرہ پردیش کے چیف منسٹر جگن موہنڈڈی صاحب یہ ینہارسی اور سی ایوانڈی بھی کے ذمہ دار ہیں تو مسلمانوں نے ان کو ریاست آندھرہ پردیش میں یہ کہہ کر ووٹ دیا تھا کہ ان کے والد ویس راجر شہرڈڈی صاحب جنہوں نے چار پرسنٹ مسلمانوں کو تحفظات دے کر مسلمانوں کا جل جیت لیا تھا یہ جو ہے آج ان کے فرزن پر بھی جو ہے ہمارے آندھرہ پردیش کے مسلمان پھروچہ کر کے ان کو وٹ دیئے لیکن انہوں نے کیا کیا جب دونوں حیوانوں میں شپل طلاق کا معامل آیا تو اس بل کو پاس کیا جب اب سی اے پی اور انہارسی بل کا معامل آیا تو اسے بھی پاس کیا تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس بل کی ذمہ دار اس کے ذمہ دار جگن موہنڈڈی صاحب ہیں میں آندھرہ پردیش کے لنگانہ مسلم متحدہ محاس کا زلہ کنینر بات کر رہا ہوں ہم سب سیکلی ریزم پر بھروسہ کرتے ہیں جگن موہنڈڈی صاحب کو سیکلی ریزم پر بھروسہ کر کے ان کو وٹ دیئے تھے آج جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے جذبات سے کھولا ہے مسلمانوں کے جذبات سے کھلوار کیا ہے تو ہم آپ کو یہ پھر ایک بار میں بتاتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری جگن موہنڈڈی صاحب ہیں اگر یہ پھائیوان میں اپنے باوی سیمپیوں کی مدد نہیں ہوگی تو تو آج مسلمانوں کو ہندوستانیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرا نام محمد عصبہ شانگ مسلم متحدہ محاس کا زلہ کنینر اور سینئر جنرلیسٹ عدنی پردیش کے چیف مینسٹر جگن موہنڈڈی کے ساتھ ساتھ ایک سابقہ چیف مینسٹر چندرابابن ایڈو کی پارٹی تیلگو دیشن پارٹی کی وجہ تین ارکان پارلیمان نے اس بل کی مضمت کرنے کی بجائے اس کی مدد کی ہے دونوں سیاسی پارٹیاں ایک جگن موہنڈڈی صاحب کی دوسری چندرابابن ایڈو صاحب کی یہ دونوں پارٹیاں مسلمانوں کی رہنما نہیں ہیں یہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف جو بھی پارلیمنٹ میں بل پاس ہوتی ہے اس کی منظوری کے لئے یہ مدد دیتے ہیں اندو اور مسلم بھائی مل کر جلوس کر رہے ہیں یہ نرسی ایسی ای بھی یہ بہت غلط بات ہے آزادی سے پہلے اس کا چریترہ اٹھا کر موہنڈی صاحب کو دیکھنا پڑے گا آزادی میں کون کون لڑے آزادی میں کتے مسلمان ہمارے شہید ہوئے ہیں اگر ڈاؤٹ ہے تو لے تو انڈیا گیٹ پر جا کر دیکھ سکتے مسلمان کے نام کتے ہیں بول کو سوینٹی پرسنٹ کے پر مسلمان آزادی لڑے ہمارے علومہ ہیں ہمارے علومہ ہیں ہر اپنی مل کر لڑا مگر یہ کام پر تھے اسٹم پر آزادی میں جب گفتار کرنے لگے تو آزادی بھاگ کر گیا ہمارے علومہ بھاگ کر نہیں گئے دیش کے لئے شہید ہوئے ہیں مگر آج یہ ہمیشہ موڈی آ کر دیش کو بھاٹنا چاہتے ہیں یہ بہت گلت بات ہے ہم ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں ہم مل کر رہنا چاہتے ہیں کس کا باپ کا ملک نہیں ہے یہ ہمارا ملک ہے ہندوستان ہمارا ملک ہے ہم اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے یہیں پہتے ہیں یہیں دفن ہوں گے انشاءاللہ یہ پہتے ہیں جائیں گے یہ لڑائی بھی جائیں گے G Been آ諸 سے چھوڑ کر نہیں要ی موسیقی 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 جو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے جسے سب جاتی اور دھرم والے مل کر جو ہے اس کے بنایا گیا ہے اور ہر شہری کا ہر ہندوستانی کا اس میں خیال رکھا گیا ہے اس کے حقوق دیئے گئے ہیں ان حقوق کی پامالی ہو رہی ہے موڈی گورنمنٹ ان حقوق کی پامالی کر رہی ہے یہ بل سی اے بھی لاکر جو ہے کانسٹیوشن کے خلاف کیا ہے آٹیکل فورٹین اور ففٹین کے خلاف ہے لہذا ہم مسلمانان عدونی جو ہے اس بل کی پرزور مخالفت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فورا میں اس بل کو واپس کر لے اور اس بل جو ہے دوبارہ اس پر نظرے غور کرے اور اس میں مسلمانوں کی حقوق کا پورا پورا خیال رکھا جائے جب تک ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملیں گے اس وقت تک ہم پروٹیسٹ کرتے رہیں گے صرف آج ایک ریلی نکال کے ہم اس کو ریلی کے بعد خاموش نہیں بٹھیں گے جب تک ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملیں گے اس وقت تک ہم جو ہے حکومت سے لڑتے رہیں گے اور حکومت کو اس بات کی یاد دہالی کراتے رہیں گے کہ ہمارے دستور نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم اپنے حقوق کو جو ہے حاصل کریں اور انشاءاللہ ہم جمہوریت کے اندر خانون کی جو ہے دائریں رہ کر اپنے حقوق کو ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ حاصل کریں گے آگے بھی ہمارے پروٹیسٹ جاری رہے گا انشاءاللہ اسلام علیکم ادونی کے مسلمانوں نے مل کر آج ایک ریالی نکالی ہے سی اے بی اور انرسی کے خلاف اور ہم انرسی کے خلاف میں یہ آواز اٹھا رہے ہیں یہ پروٹیسٹ کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ انرسی اور سی اے بی بل کو واپس لیا جائے اور اسی وجہ سے ہندوستان کے کئی ملکوں میں کئی شہر کئی شہروں میں جو ہے یونیورسٹیز کے طلبہ کو مارا گیا دنگے فسادات کرائے گئے کئی جگہ پہ بسیں جلائی گئیں ہر جگہ پہ ہنگامہ ہو رہا ہے لوگ اپنے کان دنگے چھوڑ تر جو ہے اس کے پیچھے پڑے ہو گئے ہیں جبکہ نہ انرسی کی ضرורت ہے نہ سی اے بی سی اے بی کی ضرورت ہے ملک میں جتنے لوگ ہیں ان کو نوکریہ نہیں ہیں تو باہر سے سی اے بی کے ذریعے جن لوگوں کو لایا جا رہا ہے ان کو کہاں رکھا جائے گا ان کو نوکریہ کہاں سے دی جائیں گے ان کو کیا کھلایا جائے گا ان کو روٹی کہاں سے دو گے تو جو ضرورت موجوانوں کو یہاں نوکری کی ہے ان کو پہلے نوکری دیجئے جو بے گھر لوگ ہیں ان کو گھر دیجئے جو مہنگائی کا اس وقت بزار میں مہنگائی کی مار ہے اس مہنگائی کو دور کیجئے یہ ساری پریشانیاں یہ جو ضرورتیں ہیں یہ ساری ضرورتیں پوری کیجئے یہ جو بیجا ضرورت کی انرسی اور سی اے بی کو لاغو کیا گیا ہے اس کی نہ آج ضرورت ہے نہ ملک میں کبھی ضرورت ہوگی ہم تمام ہندوستان کے باشندے ہیں ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اس میں کسی دھرم اور کسی مذہب کی کوئی قید نہیں ہے یہاں پر ہر کوئی سر اٹھا کے جی سکتا ہے مسلمان سر اٹھا کے جی رہا تھا آج بھی جی رہا ہے اور کل قیامت تک مسلمان یہاں پر سر اٹھا کے جییں گے کوئی مسلمان دو نمبر کا شہری نہیں ہے مسلمانوں کو سیکنڈ سیٹیزن شپ دینے کا یہاں پر کوشش کی جاری پریاس کیا تھا رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ایک نمبر کا شہری ہے اسے دو نمبر کا شہری بنانے کی کوشش نہ کی جائے مسلمانوں کو ان کا حق دیا جائے ان کو سازشوں کے تحت لاکر کسی اور معاملے میں گھرسیٹ کر مسلمانوں کو پریشان نہ کیا جائے ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ جیو اور جینے دو کسی کو پریشان نہ کرو حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس قانون کو واپس لیا جائے اور تمام مسلمانوں کو تمام ہندووں کو عیسائیوں کو سکھوں کو چین کے ساتھ سر اٹھا کر زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں ہم خاص کر مسلمان ڈرتے ہیں تو صرف ایک اللہ سے ڈرتے ہیں صرف ایک خدا سے ڈرتے ہیں ہمارا سر اگر کسی کے سامنے جھکتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے کہیں اور ہمارا سر نہیں جھک سکتا جو ہمیں سر جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو کہیں گے کہ ہمارا سر جھکے گا نہیں کبھی ہمارا سر جھکے گا نہیں سوائے اللہ کے تو لہٰذا ہمیں جھکانے کی کوشش نہ کی جائے ہم کبھی نہ جھکیں گے ہمارے آبا اجداد ہمارے اسلاف جو تھے وہ سر اٹھا کے فخر سے جیتے تھے اور ہم بھی سر اٹھا کے جییں گے کبھی کسی جابر اور ظالم حکمران کے سامنے جھکنے والی قوم کا نام مسلمان نہیں ہے تو لہٰذا ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں سکون سے جینے کا موقع دیا جائے ہمیں چھوڑا نہ جائے ہمیں پریشان نہ کیا جائے ہم بس حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انرسی اور سی اے بی کو واپس لیا جائے اور تمام ملک کے اندر امن و امان کو قائم کیا جائے میں آپ تمام کے سامنے محمد طاہر مزباہی محمد طاہر مزباہی محمد طاہر مزباہی محمد طاہر ملکتہ محمد طاہر مزباہ ہم نے ورنزی ترین کرنے مشاریت لback مشاریت لطاہر یا مستشتر میرک حسنا میری grassroots م مانسúsica موسیقی